بے اللہ آن گیا اکس بجرے لکرانٹ دسے اپنے ماں پر گھنے ہزار پیہ گھنڈ میرے نہ لیا اب آنکہ میرے پتریں دسیں گئیں این جگہ لینا کر کٹلہ نصیر کے باز سر زمیدار نے تو بے شرمی کی تمام حدیں پارگاڈ ڈالیں دولت کے نشے میں غار کے زمیدار کو نہ ہی انسانیت کی کوئی فکر اور نہ ہی کسی کی عزت کا کچھ خیال باقی رہا اپنی نفسانی خواہش پوری نہ ہونے پر خاتون کے ساتھ کس قدر ظلم کیا یہ جانتے ہیں اس کے اپنی زبانی کپڑے پھٹ گیاں میں لے دھاڑ پٹے آج میں کیتے ہیں حاج شیرمند سامن میرے آشو ہر دوست ہیں ایک گھر کھڑے ہیں ایج جو تک موقع تے پوجی ہیں پہلے ہوں میں پنجوی موٹ سیکل نال ہونے پہلے بھاچ گیاں میں کنے میں کوئی سٹ گھتے نہیں ہوتی مارتے اے بلو میں کوئی نال ہی باسہ زمیدار کی تشدد کے بعد اس خاتون کا تین ماہ کا بچہ بھی ضائع ہو گیا خواہش کی تکمیل کے لیے زمیدار نے جالی پولیس والوں کے ذریعے بھی انہیں خوفزدہ کیا اور انہیں اغواہ کی کوشش بھی کی گئی جسے مقامی لوگ انہیں ناکام بنا دیا ریز کے متلاشی یہ خانہ بدوش کوٹلا نصیر ریلوے پڑڑی کے قریب آ کر عارضی سکونت اختیار کر کے زمینوں میں بطا اور ہاری اور میند و مشکت میں جوت گئے خیال تھا کہ عزت و عبرو کے تقدس کو برقرار رکھنے میں زمیدار ان کے معاون ثابت ہوں گے مگر یہاں صورتحال کچھ مختلف ہے سویرین چار بندے عمین خان دریشاک آج نباب دا پتر رانشاہ منظور دا پتر چار بندے میں کوئی ہوا کرنے دا کوشش کیتے میں دھاڑ دھاڑ کیتے میں نے رشتے دھاڑ بھاجے ہیں امی بھاجے میں کوئی چھڑوا کیتے ہیں ڈیپے ہو کرنے آرمی ہو کرنے سارا یہ درخواستے سارا جان چھڑوایا وہ یہنے کرنے عالی فیسران تک اپنی فریاد کو پہنچانے کی گھر سے ان لوگوں نے میڈیا کا سہارا لیا تو زمیدار نے ان پر پیٹر چوری کی جھوٹی بے بنیاد من گھڑت درخواست دائر کر دی کیونکہ زمیدار عمین خان دریشاک علاقہ میں کافی اثر و رسوک کا مالک ہے اسے یقین تھا کہ پولیس اس کا ساتھ دے گی نہ کہ ان خانہ بدوشوں کا مگر قانون سے بالاتر کوئی نہیں چاہے وہ جتنا ہی باثر کیوں نہ ہو اسی امید پر یہ لوگ ڈی پیو راجنپور فیصل گلزار سے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈیا امیر تھائیم میٹرو با نیوز راجنپور